ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب پہلے میں آپ سے کروں گی سوال آپ اس وقت سندھ میں ہیں خدمت خلق میں بھی آپ مصروف ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے سندھ میں سلاب متاثرین کی اور ضروریات کیا ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر یہ اتنے کے لیے میں یہ ایدہ سوروں کی آپ کی جو آپ نے تنبیز باندھی ہے اس میں آپ کی مندی چلک رہی تھی اور آپ نے ایک اس خوبصورت انداز میں لوگوں کی مشکلات کو فارم کے سامنے پیش کیا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا لوگوں کو کھانے پینے کے عدویات کے اور خیموں کے اپنے جانے کیا کیا مسائل ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حمد بھی دی ہے مقامی سطح پر بھی اور انڈیوز بھی قومی سطح پر بھی جو انڈیوز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے حصے کا سارے کام کر رہے ہیں لیکن جس چیز کی طرف آپ سے نشان دے رہی ہے اس کی راستی بہت کمی ہے دیکھیں پاکستان میں گھرپک کا چہرہ جو ہے نا وہ عورت کا چہرہ ہے پاکستان میں گھرپک بچوں کا چہرہ ہے تو یہی اب یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مرد نظرات کو کھانا مل جائے گا وہ گھوپ پر دیں گے بیٹھ رہیں گے اٹھ رہیں گے تو خیموں میں پندہ عورتیں کہاں جائیں اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ پندہ اوپرے کسی محسوس مقام پر بیٹھے دی ہیں تو کہاں جائیں پاکستان میں بند ہوگی ہیں مچھر ہیں اور پھر بیماریاں ہیں اور پھر بیماریاں ہیں اور پھر ییسے آپ نے اشارتاً کہاں کہ پیگنٹ ویمن ہیں نیکچیٹنگ ویمن ہیں دودھ پلانے والی ماں ہیں تو ان کی جو ہے کیسیت تو ہے وہ دیسی نہیں جاتی تو بہنال اس میں ہمیں چاہیے کہ خاص طور پر خواتین کی ضروریات کی تیزن ہی ہے پیچٹس الیدہ کی تیز رائے وہ ان میں تقسیم کی جائیں تو ان کی مزری سام ہوگی بچوں کے پاس لوگ گھروں سے بھاگے ہیں تو ان کے کترے بھی نہیں ہیں چوٹے بھی نہیں ہیں آپ یقین کریں میں نے ایک زیادہ پر بچے دیکھے ہیں نائنٹی پرسٹ بچے دیکھے ہیں وہ دنگے پاؤنٹر